بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کے ہماری گفتگو کا موضوع حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و اچو سے سماغ کے متعلق ہے دلائل اور ثبوت کے ساتھ ہم جو بھی بات کریں گے آپ خود اس کو پرک سکتے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ یہ بات اور اعتراض اکثر کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا حضرت علی سے ملنا ان سے سماغ یعنی ان سے کلام یا حدیث سننا کہیں پر بھی ثابت نہیں محدثین نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے اور تقریباً ایک ہزار سال سے محدثین کا یہی عقیدہ رہا ہے عوام الناس کو چھوڑ کر پہلے محدثین کی بات کرتے ہیں اگر اس بات پر کامل یقین کر لیا جائے تو پھر تمام سلاسل طریقت جو کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو سے ملتے ہیں وہ تمام کے تمام سلاسل طریقت ختم ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام جتنے بھی محدثین ہو گزرے ہیں جن میں امام علی بن المدینی یحیب بن موین جو کہ امام بخاری کے زمانہ سے بھی پہلے کے ہیں اس کے علاوہ وہ آئمہ جن سے امام بخاری امام مسلم دعوت ترمزی اور امام نصائی جیسے آئمہ احادیث روایت کرتے تھے اس زمانے سے لے کر امام اسکلانی تک خطیب بغدادی تک اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک آئمہ حدیث یا آئمہ تاریخ وہ اس بات کا انکار کرتے رہے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو سے ہوئے ہو یا پھر آپ کا سما یعنی آپ نے ان سے کوئی حدیث یا کلام سنا ہو ناظرین اکرام یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محدثین کی اس بات سے سب سے پہلا اختلاف امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے کیا جبکہ دوسرے کئی محدثین کے مطابق انکار کی وجہ یہ بنی کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ہر ایک صحابی کا نام لے کر روایت کیا اور جو بھی احادیث آپ نے بیان کی تو صحابی کا نام ضرور لیا مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو کا کہیں پر بھی نام نہیں ملتا اس لئے محدثین نے یہی سمجھا کیونکہ اس وقت کے دور میں جتنا زخیرہ المحدثین کے زمانے تک تستیاب تھا اس کے مطابق آپ کا حضرت علی سے کوئی بھی حدیث روایت کرنا ثابت نہیں اس دور میں کلمی مختوتات ہوتے تھے اور ساری کتب نہیں چپی تھی اور کسی رلم ایسا تھا جو محدثین کے زمانے تک نہیں چپ سکا اور کلمی مختوتات کی شکل میں موجود تھا لہٰذا آئمہ حدیث اور محدثین سارا انحسار مختوتات کے ذریعے کتابوں پر کرتے تھے مگر آج کے دور میں جتنا علم دستیاب ہو چکا ہے اور علم تک رسائی جتنی آسان ہو چکی ہے وہ کتابیں جو صدیوں تک موجود نہیں تھیں بلکہ مختوتات تھے آج تحقیق کے بعد وہ سارے چھپ چکے ہیں لہٰذا جتنا زخیرہ علم اس وقت محدثین کے پاس تھا اس کے مطابق سیدنا علی المرتضی سے نام لے کر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت ثابت نہیں تھی آپ جب بھی روایت کرتے تو برحی راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے اور درمیان میں حضرت علی کا نام نہیں لیتے تھے تو ناظرین اکرام سب سے پہلے اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجو کا نام بہت سی حادیث میں آپ نے کیوں نہیں لیا تہذیب الکمال امام مزی اور السیوتی تدریب الراوی کے مطابق امام ابو نائم سے روایت ہے کہ یونس بن عبید نے فرمایا کہ میں نے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید حسن بصری آپ جب بھی ہمیں احادیث سناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر آپ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ روایات کس نے سنائی ہیں خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بھدیجے تُو نے آج مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی اور یہ جو تمہارا میرے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہرگز یہ راز کی بات تجھے نہ بتاتا میں ایک ایسے دور میں زندہ ہوں جو تم بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم حجاج بن یوسف کی گورنری میں ہیں خدا کی قسم ہر وہ حدیث اور روایت جو تم میری زبان سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور درمیان میں کسی کا نام نہ بتاؤں تو جان لیا کرو کہ یہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وچھو سے روایت ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ علی کا نام نہیں لے سکتے ناظرین اکرام اس بات کے حوالاجات جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں امام مزی کا مقام و مرتبہ بخوبی تمام علم والے لوگ جانتے ہیں امام جمال الدین مزی کل محدثین کے جراؤ تادیر اور اسماع و رجال میں امام ہیں اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تاہم بیان کردہ واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اکثر احادیث بیان کرتے ہوئے درمیان میں کسی کا بھی نام کیوں نہیں لیتے تھے حجاج بن یوسف کا نام کس نے نہیں سنا اس نے جو صحابہ اکرام اور تابعین پر ظلم ڈھائے اور ایک ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام کو شہید کیا اس سے کون واقع نہیں اس بات کی تاریخ قواہ ہے لہٰذا مسلحت اپناتے ہوئے خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وچو کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ حجاج بن یوسف کے دور میں جو بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وچو کا نام لیتا کیا آپ کے فضائل بیان کرتا تو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا جیسا کہ امام نصائر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وچو کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا ناظرین اکرام اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ چلیں مان لیں کہ ساری حادث آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وچو کا نام لے کر بیان نہیں کی مگر کچھ تو ایسی حادث ضرور ہوں گی جس کے اندر آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وچو کا نام لے کر روایت کیا ہوگا لہذا ثبوت کے دور پر ہم آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتے ہیں اور آپ خود ان کے مطابق تصدیق کر سکتے ہیں یہ تمام تر وہ احادیث ہیں جن کے اندر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جو احادیث بھی بیان کی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وچو کا نام لے کر بیان کی ہے کچھ احادیث کا مطن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے باقی کی احادیث کے حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری کے مطابق حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وچو کو حضرت سبیر سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی کرم اللہ وچو سے ملاقات کی تو جب آپ نے ملاقات کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وچو سے کوئی سماہ نہ کیا ہو اگر صوفیاء اکرام کی عقیدہ کی بات کی جائے تو ان کے مطابق حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وچو سے بیت ہوئے آپ سے احادیث بھی روایت کی اور فحض بھی لیا تاہم اسی مسئلہ پر حسرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ اور فخر جہاں فخر دن دہلوی رحمت اللہ کی درمیان تین روز تک مناظرہ بھی ہوا تھا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا صوفیاء اکرام شروع سے اس بات پر یقین رکھتے آئے ہیں کہ خواجہ حسن بصری کا مولا علی سرکار سے سما بھی ثابت ہے اور بائد بھی لہٰذا ان تمام احادیث سے آپ کا سما اور لکا ثابت ہے تو ثابت ہوا کہ صوفیاء اور اولیاء کی بات درست تھی تصوف کی کتب کو چھوڑیں اور محدثین کی کتب پر آ جائیں یہ تمام کی تمام محدث روایت کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ اپنا دودھ بلاتی تھی سننے والوں میں سے اگر کسی کو اس بات کا انکار ہے تو پہلے جا کر ان محدثین سے پوچھے کرائن کی بات کی جائے یعنی حلات و واقعات کو دیکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجو سے نہ ملے ہوں یا آپ نے سما نہ کیا ہو آپ سے کوئی حادیث نہ سنی ہوں چونکہ جس سمانہ کی یہ بات محدثین نے تحریر کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا نام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھا اس بات کو بھی محدثین قبول کرتے ہیں لہٰذا آپ کی ولادت کے دو سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا دور حکومت دیکھا یعنی جب آپ کی عمر چودہ سال تھی اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو بارہ سال ہو چکے تھے خلافت کے بارہ سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت علی رضی شروع ہوا اور اس کے دو سال بعد حضرت علی رضی اللہ واجو نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کا روح کیا تب ہی خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ بسرا چلے گئے تاہم ان تمام حالات و واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت کے بارہ سال میں خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بھی حضرت علی رضی واجو کو دیکھا یا سنا نہ ہو حالانکہ جب آپ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے اور حضرت علی رضی بھی اسی مسجد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد دو سال تک حضرت علی رضی 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 نہیں دیا آپ نے حضرت علی رضی رضی کیا تاہم انہی قرائن حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء اکرام اور صوفیاء اس بات پر متفق تھے کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وچھوں سے سما اور لکا دونوں ثابت ہیں